تو لاہور کی جو سیاست ہے وہ ملک کی سیاست پر یقیناً اثر انداز ہوتی ہے یہاں کے اندرون شہر کی سیاست کے الگی رنگ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ جہاں کی آج آپ کو سیر بھی کرائیں گے قدیمی آبادیوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے یہ حلقہ جناب نون لیگ کا گھر تصور کیا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے حمزہ شہباز کامیاب ہوئے اور زمنی الیکشن میں مسلمی گنون کے شاہد حاکان عباسی نے کامیاب سی سمیٹی سب سے پہلے تو اس حلقے کی سہر کراتے ہیں ہم کو لاہور کا قومی سیاست میں ہم کردار سمجھا جاتا ہے لاہور کا حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ مسلمی گنون کا گھر ہے اس حلقے کے نیچے اس سبائی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں اس میں پی پی ایک سو سنتالیس اڈالیس اور ایک سو انچاس سامل ہیں یہاں کی کل آبادی نو لاکھ اٹھالیس ہزار پانسو ستائیس ہے اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد سات لاکھ پینتیس ہزار دو سو اکامن ہے جس میں مرد ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چورانویں ہزار دو سو چوبیس اور خواتین ووٹرز کی تعداد تین لاکھ اکتالیس ہزار ستائیس ہے اس حلقے میں بل پولنگ سٹیشن چار سو تریسٹھ ہیں اس حلقے میں ارائی برادری، راجپور، گجر، ککے زائی، جڑ، سید، کشمیر اور دیگر برادریاں رہائش پسید ہیں اس کے عراقوں میں وسلم پورا، مسلم پاک، شاداب قالونی، مسلم لیگ ہاؤس، پرانی، میومنڈی، ریلوے روڈ، گوال منڈی، موچی گیٹ، کچھا نسبت روڈ، پانی پدگلی، مستی گیٹ، شیرہ والا گیٹ، مصری شاہ، بھارٹی گیٹ اور دیگر علاقے شامل ہیں 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگنون کے حمزہ شہباز نے یہاں سے الیکشن لڑا حمزہ شہباز کا مقابلہ پی ٹی آئی کے نومان کیسر اور تحریک لبیک کی سمیرہ نورین کے ساتھ تھا حمزہ شہباز یہاں سے قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے انہوں نے قومی اسمبلی کا انتخاب 65000 اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ 30000 ووٹوں کے مارزن سے جیتی تھی حمزہ شہباز کے سیٹ چھوڑنے کے بعد شاہدقہ غانباسی اسی حلقے سے 35000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ جیتے تھے 2013 میں یہاں سے حمزہ شہباز نے ایک لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو ووٹ لیے تھے ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے محمد مدنی نے چالیس ہزار سے زائد ووٹ لیے 2008 میں بھی حمزہ شہباز اس حلقے سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے تو بنیادی طور پر یہ حلقہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے حمزہ شہباز کامیاب ہوئے دونوں سیٹس پہ پھر اس کے بعد شاہد خاکانہ باسی مری سے آئے یہاں کے الیکشن لڑاؤں نے اکومیڈیٹ کیا گیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دل لاہور میں یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا گڑھ لیکن یہ بھی مسائلستان ہے اور یہاں کے باسیوں کو جناب پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا صحت اور تعلیم کی میاری سہولیات یہاں پہ دستیاب نہیں یعنی کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہاں پہ مئسر نہیں ہیں اینے ایک سو اٹھارہ سے ماضی میں قداور سیاستدان کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن یہاں کے مسائل حل نہ ہو سکے حلقے کے چونک اور سڑکے بارش کے پانی میں دوب جاتے ہیں کورا کرکٹ کے ڈھیر گندے پانی کی بہتی نالیاں منتخبہ راقین کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہیں حلقہ این ایک سو اٹھارہ کے عوام کا کہنا ہے کہ کسی منتخب رکن نے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی کوئی امیدوار ان کے امید پر پورا نہیں اترا ٹریفک جام رہنے سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے پانی گیس کورا سٹرائر روڈ بڑے تنگ ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی ہے کوئی ناظرہ کا آفیس ہے پروڑوں کی بادی ہے اور نہ ہی ہے پاسورڈ آفیس ہے سارا دن ٹریفک کا جام لوگ پریشان تکلیف گیس آرہ ہے لبتی آرہی ہے پانی نہیں آرہا پریشانی کام سڑکے ٹوٹی یہ دیکھو حلقہ این ایک سو اٹھارہ قدیم عبادیوں پر مشتمل ہے موچی باد بھی اسی حلقے میں واقع ہے جہاں سے بڑی سیاسی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں حلقہ این ایک سو اٹھارہ سے مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز شریف جبکہ تحریک انصاف کی آلیہ حمزہ امیدوار ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بار یہاں منتقب ہونے والا امیدوار عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے حلقہ این ایک سو اٹھانہ کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے حل کے لیے فور اقدامات کی ضرورت ہے حلقہ کے عوام اس بار منتقب ہونے والے رکنے قومی اسمبلی سے بہت سی توقعات وبستہ کیے ہوئے ہیں کیمرمن ارسلان حیدر کے ساتھ گوھر علی ایک نیوز لاہور